چوندری پرویز الہی سے سابق ایم این اے اور ایم پی ایس کی ملاقات ہوئی ہے سابق رکھنے قومی اسم بھی رانہ محمد نزیز سابق ایم پی ایس سونیا شاہ اور دیگر نے ملاقات کی ہے چوندری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی اقیمت میں دس روپے فی لٹر اضافہ ظلم ہے پہلے ہی کہا تھا کہ اس حاگڈار نا اہل وزیر خزانہ ہے تفصیلات شانتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت علی ملاقات کے احباد بتائی گا جی پاکستان طریق انصاف کے مرکز صدق چوئی پرویز الہی سے سابق رکھن قومی اسم بھی رانہ محمد نزیز سابق ایم پی ایس سونیا شاہ علی رشاہ اور دیگر انماؤں نے ملاقات کی اس موقع پر گھتو کرتے ہوئے چوئی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں پیل سستا ہو رہا ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ پوٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ایک اور ویسلائی نے اس حاق دار کو حد سے تنقیب بناتے ہوئے کہا کہ اس حاق دار ناہل وزیر اخدانہ ہے پہلے ہی اس کے حوالے سے کہا دیا تھا وفاق میں شعباز اور صوبے میں تڑی باچنے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصور مشکل بنا دیا ہے پجر رحمان کو عدلیہ کے خلاف غیاء ذمہ درانہ گفتو سے گریز کرنا چاہیے چوئی پویلہ کے کہنا تھا کہ پٹرول کی قیمت میں داست میں اضافہ ظلم ہے اس حاق دار آئی ایم ایف کے آگے لیٹکے ہیں مگر پھر بھی وہ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں اس حاق دار کو اگر کچھ نہیں آتا تو شوقت ریم سے ہی سیکھ لیں ناہلوں کا ٹولا ملت پر مسلط ہے جس نے عوام کی زندگی جو ہے اس کو عجیرل کر رکھا ہے آئی ایم ایف کی عشیر بات حاصل کرنے کے لیے ناہل حکمران جو ہے وہ عوام کا خون چوس رہے ہیں پویلہ نے کہا کہ ناہل حکمرانوں کو قانون سازی کا کوئی حق نہیں سپرین کور کے خلاف سب سر جوڑ کر قبیلہ کے اجلاس پہ اجلاس پہ اجلاس پھولا رہے ہیں اور فضل ریمان کی عدلیہ کے خلاف سرکوں پر نکلنے کی دھمکی قابل افسوس ہے فضل ریمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم پوری قوت کے ساتھ عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ کھری ہے ٹھیک ہے علیہ خطری اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا